اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ امت محبت کرو کسی کی گاہے اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا اس نے جس نے کائنات میں تجھے اپنے محبت بھائی بہن کاربار اور ہر چیزے ہو ان سے بھی زیادہ محبت تجھے اپنے آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگ کو رہا ہوں اگر ہے تو تو پکہ ابھی پکہ مسلمان اور اگر تیری محبت کر گھر گھر تو جتنی تیری محبت کر گھر اتنا تیرے اندر کچھا بن دیں اور یاد ارکرام پکہ مال کا کام علق کچھے مال کا کام علق ہوتا ہے کچھا اور پکہ کبھی اترا دنری listens اور جاتا ہے اور آپ کے بھرچے ہیں اور آپ دو بتا کے لیے نبی کے ساتھ ہمارا کام ساریوں کو اور آپ کو کھول کھول کے رکھ لیتا ہے اور بھول کرتے جائیے ایک چیز پر فرمائی اللہ حضرت جلال نے قولی اینکان آباؤکم وابناؤکم ویقوانکم واجواتکم وعشیرتکم واموال فطرق دموها وزنارت تحشوها كسادها وامساكن مرضونها احب اليکم من الله ورسولی وجهاری في سبيل فترتقوا اجتا یا اللہ بی امری اے نبی بتائیئے تمہارے مارا ایک طرف ہو اور دوسری طرف تمہارے اللہ اکار تمہارے ربی سبرا اللہ ہو موزر یہ دونوں تکرہ جائیں حکم یہ ہے ماں آپ کو ٹھوڑ دینا اللہ اس کے رسول کو بس تو کیا یہ کیسیت ہے میرے آپ آپ کی سامنے کو مساہی کر لے مجھ سے رسول نہیں ہوتا پوری رات میں کرنی کرتا ہوا سیاری انگر دھاؤ اس طرح مجھے اپنے خواب کی توہیل کا انسائل کا بدل رہنا ہے مگر ساری دنیا کی شرد سے بیٹھ کر میرے آپ کے نبی کو بھرا کہا جاتا ہو نو چھوڑ تمہارے سیل پہ جھو دری دی ہو اور تم سمجھ دے ہو کہ ہم نے کوئی سمنٹ کر دیا ہم نے بھی کاری کے مدلے میں جاہی کو دے دیا اور نبی کی محبت تہا مدلے کرتا ہے اپنے ماباک کی سجد کا بدل لہنے کے لئے اسی طرح بہت انہوں سے کر چھوڑی کر جان کے اپنے نبی کی حظمت کو اور پھر وہ جو تیرے نبی کو برا حضرت کہہ رہا ہو اسے خیل سے سائل کر جہالت کا جواب تبھی جہالت نہیں گھو صحابہ تعلق جور گیا تو یقین جان جس صحابہ نبی کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں دجمنہ رضو ان کے صحیح کردار اور صحیح رکھ کو دیکھتا نبی کے غلام ہو جاتے تھے آج بھی دجمنہ رضو میرے اور آپ کے صحیح کردار صحیح صحیح ربی اور صحیح راستہ چننے کی وجہ سے غلام مصطفی بن سکتے ہیں آج صحابہ واپس نہیں آئیں گے آج اللہ کے نبی نہیں آئیں گے کردار صحابہ زندہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے اگر ہم اور آپ حضور سن امت کے جوان کردار صحابہ کو زندہ کریں گے وہ بہید نہیں ہے کہ ماباب سے جیدہ محمد ہے ہمارے آج کے جن میں ہونے چاہیے کام آباب مقام مرتبہ اسلام نے یہ بتا لیا کہ بے تیرے ماباب اگر اللہ تو تیرے ماباب سن سے راضی ہے تو اللہ سن سے راضی اور اگر وہ تُس سے ناراض تو اللہ تُس سے ناراض لیکن دوسری تیرا سکھیے بھی بتا دیا کہ اگر بات اللہ کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر ماباب ایک طرف رہ جائیں گے ان سے مرکر کوئی نہیں ہوتا صحابہ نے یہ کیا تھا حبو بچر رضی اللہ حل جنگے اگر میرے والد تیمان جو نے والد ایمان نے صلی اللہ بچر میری تنوار کی صدم آگے تھے مگر کیوں کہ تم میرے رکھے تھے اس لیے میرے تنوار کو بس لیا مزی ریعہ پر کہتے ہیں باجان خوشی آم خوشی بنائیے کیا اب بچر تنوار کی صدم نے نہیں آئے میں جنگے خدر میں لیا تھا رشتوں کالی ہاتھ کر لے میری ہی گان جس ایک بات ہو ایک طرف رسول خدا کے غلام اور دوسری طرف رسول خدا کے خدم ہیں اگر آپ ابو بچر کی تنوار کے سب نیا سے باپ ہونے کے باہ جو ابو بچر کی تنوار عظمہ کے مستوى کے بھی ہوتی تھی واپس نہ کی یہ جذبے ہمارے اور آپ کی دلوں میں ساتھ بہت سرنے پڑھ لے کہ ہر کام ہم آپ سے بھی اوپر کر اللہ ارسول کی غلامی میں کیا جائے ہم اپنے سندر کی جذبہ آج بھی پیدا کریں میرے عزیزو آج بھی ہمارا کام بن جائے گا ہمیں پریشان کرنی آئے دوسرے بہت ہمیں پریشان کو ہم نے اپنے آم کو کیا ہے جو روز کو آت تھا جو نیسان ہمیں بتا رہا کرنے کے لئے اس روز کو ہم نے کھولا ہے ورنہ جا مجال ہے کہ اللہ کی خود روز کی سندر کے آگے اللہ کی مدد کے آگے دنیا کی سات کامیاب ہو اللہ تو بھولی ہے آج اتنی راہی کی آگنے حفاظ کی اتنی عروم کو ایک مچھا سے حلاق کر گیا تھا اتنی عروم کو انہی دریا میں جمو کر موسیٰ کو انہی دریا سے بچا دیا تھا اللہ نے بدلہ بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں نہ اس کی طاقہ بدلی نہ اس کی مدد کے انداز بدلے نہ اس کی مسئلت کے سائل بدلے بدلے تو ہمارے آپ کی کردار ہماری آپ کی راہی ہمارے اور آپ کی راہ اور جس زندگی بدلی ہے آؤ پیارو اس پہنو کو مضموطی سکھ کرو اور اس کو اس طرح نہیں اس دان سے کہتیا ہاں میں نبی کا غلام ہوں نبی سے محببت کرتا ہوں اور ہر کی سے زیادہ کرتا ہوں نہیں دیشا جائے پڑھا جائے سمجھا جائے وہ اس طرح کہ ایک بات کو نبی کی آگے کی اوپن میں نسال کے بار بار پانچ بار اللہ کے نبی کی آتھوں کی کھنڈا کا پانچ اللہ آتھ کے ذریعے مذہر میں نماز کا دیا جارہ ہو اور ایک پہ ایک تام میرے آپ کے باپ ہی عمال کارے ہو اگر میرے باپ باپ کا کہنا میں مل وں میرا باپ بھی نہیں کہتا پھلتا ہے میرا بچہ نہ فرمان میرا بچہ بھی گر گیا میرا بچہ بانی ہو گیا میرے بچے میرا کہنا مرن چھوڑ لیا اور اگر میں مان ہوں تو میرا بات کی کہتا ہے میرا بچہ برمان برداد ہے عزیز اگر دن ہمارا آنکھیں کھول کے گذرتا ہے کس میں پیوان ہو جو نبی کے ہمارے پور سنو میں ہم پہ داری ہوتے کس پیغان پہ ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے اور کس پیغان پر اور نبی کی بات ہم عمل کے لئے دور کر دیں ہمیں لکھتا ہے دور نہ تو دور جات ہے آپ کے میرے سیارے جوان کو یہ سات بھی ختم ہو گیا کہ میرے حدیق کوئی پیغان بھی سات بھی ہمارے جو دیو 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 دیو